بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم تھیورم سیکس کرنے لگے ہیں جو کہ پیج 157 پہ بہت ہی کومن تھیورم ہے اس کی سٹیٹمنٹ بہت ہی کومن ہے اگر ایک ٹرائنگل ہو کہہ رہے ہیں کہ اس کے تمام کے تمام جو انٹیرر انگلز ہیں اندرونی زاوی ہیں اے بی سی ان کا سم وانیٹی ہوگا تو گیون کیا ہے کہ ٹرائنگل اے بی سی ٹھیک ہے ٹو پروو ہمیں کیا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اینگل اے پلس اینگل بی پلس اینگل سی وانیٹی ڈگریز کی ایکوال ہے میرمن کی ٹھیک ہے اس کا طریقہ کاری ہوگا کہ آپ کو جو پچھلے تھیورم پڑھے ہیں وہ استعمال کریں اس کے لئے آپ فرض کریں کہ اس پوائنٹ میں سے گزرتی ہوئی بی سی کے پیرلل اگر آپ ایک لائن لگا دیں جیسے آپ ڈی اور ای کہہ لیں اب جناب یہاں پہ دیکھیں دو نئی انگل بننا شروع ہو گئے ایک انگل وان آگیا اس کو میں کہتا ہوں اور اس کو انگل ٹو اب ثابت ہم نے کرنا کہ اے بی سی وانیٹی ڈگری ہے لیکن اس ٹریٹ لائن سے پتا چلتا ہے کہ انگل وان پلاس انگل اے پلاس انگل ٹو وان ایٹی ہیں اب اگر کسی طرح میں انگل وان کو بی کے ایکل ثابت کر دوں اور ٹو کو سی کے ایکل ثابت کر دوں تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ اے بی سی وان ایٹی ہیں کیونکہ وان اے ٹو وان ایٹی ڈگری ہیں ٹو کو میں سی کے ایکل ثابت کر دوں وان کو بی کے پھر کیا ہوگا اے بی سی وان ایٹی ہو جائیں گے جب میں سٹپز لکھتا ہوں جب میں نے سٹپز کیا ہے اس ٹیپز میں نے یہ کیا ہے کہ ڈڈرائا لائن ڈی 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 پاسنگ ڈھرو ڈھرو ڈی 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 ڈرلٹو ڈی ڈی اب جناب آپ کہانی دیکھیں کہ Angle 1 congruent ہے Angle B کے کیوں؟ کیونکہ یہ ایک لائن ہے یہ لائن دو پیرلل ہیں ان کو ایک لائنیں کاٹ رہی ہے یہ والی یہ اور یہ کیا ہیں؟ Alternate Angles ہیں Alternate Angles متبادل ہیں Alternate Angles of D E parallel to BC اسی طرح انگل ٹو یہ انگل اور یہ انگل بھی پھر آلٹرینٹ انگل بن جاتے ہیں انگل ٹو کونگورنٹ ہے انگل سی کے یہی ریزن ہے اس کی بھی تو لہذا میں نے کیا ثابت کر دیا کہ ون یہ ون کے ایکوال ہے یہ ولا ون اس کے ایکوال ہے اور ان کے سی انگل ٹو کے ایکوال ہے ثابت کر دیا میں نے اب اینگل ون پلاس اینگل ا پلاس اینگل ٹو یعنی کہ یہ والا اینگل پلاس یہ والا اینگل پلاس یہ والا ٹو اینگل یہ کیونکہ سپلیمنٹریز آوی ہیں اینگلز ہون سیم لائن ٹھیک اب ون کو میں نے کس کے ایکوال ثابت کر دیا بی کے اے کو میں اسی طرح چھوڑتا ہوں ٹو کو میں نے کس کے ثابت کیا ہے ایکوال سی کے تو اے بی سی یہ بھی پھر با نیٹی ہو گیا تو آپ کا پروو ہو گیا تو بہت ہی آسان تھیورم تھا اب اس کے جو انہوں نے آگے ریزلٹس نکالے ہیں ان کو دیکھتے ہیں پہلا انہوں نے بتایا کہ ایک اگر ایکوی لیٹرل ٹرائنگل یعنی مساویال ازلا مسلس ایکوی لیٹرل یا مساویال ازلا مسلس کہتے ہیں کہ اس کے سارے زیبے سکسٹی ہوتے ہیں ایسے فرمہ اب اس میں یہ ہے کہ سام تو وان ایٹی ہوتا ہے بلکہ یوں کہ امشور آپ کو پتا ہوا کہ اگر سائدیں یہ میرا خیال ایک تھیورم بھی ہے میں آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں تھیورم ٹو میں ہم نے کہا تھا کہ اگر دو سائیڈیں برابر ہوں یہ سائیڈ یہ سائیڈ برابر ہوتے ہیں ان کے سامنے والے انگل برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب فرض کریں کہ ہمیں نہیں پتا ان کی کیا ویلیو ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں کہتا ہوں جی کہ یہ برابر ہیں ٹھیک ان کو لیبل کر لیتے ہیں اے بی سی تو اگر اے سی جو ہے وہ کانگرنٹ ہو بی سی کے تو اس سے آپ نے یہ نتیجہ نکالا کہ آنگل اے کانگرنٹ ہے آنگل بی کے اچھا اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس سائیڈ کو اور اس سائیڈ کو کرتا ہوں کمپیر کہ اگر اے سی سی کانگرنٹ ہو اے بی کے تو ان کی اپوسیٹ آنگل یعنی کہ اس کا اپوسیٹ آنگل یہ سی ہو جائے گا آنگل سی اور اس کا اپوسیٹ آنگل بی ہو جائے گا اب ان دو سٹیٹ پرنٹ کو ملاؤں کہ a b b c c تو اس سے ہمیں کیا نتجہ نکال دوں کہ angle a congruent angle b congruent angle c ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ساتھ لازم ہے کہ تینوں angle برابر ہیں ٹھیک ہے جب تینوں angle برابر ہیں تو وہ کونسی value ہے اب مجھے یہ تو پتہ نا کہ sum جو ہوتا ہے وہ a plus b plus c 180 ہے میں نے بھی تھیورم پڑھا ہے sum 180 ہے اور تینوں برابر ہیں تو زیادی بات ہے کہ 60 plus 60 plus 60 سے ہی مسئلہ حال ہوگا لہذا ہر angle 60 degree ہے اگلا والا انہوں نے ایک نتجہ نکالا ہے نمبر 2 کسی triangle میں زیادہ سے زیادہ ایک قائمہ زاوی یعنی کہ right angle یعنی کہ منفرجہ کہتے ہیں میرا خیال ہے obtuse angle میں چیک کرتا ہوں جی میں نے چیک کر لیا کہ جو منفرجہ ہے وہ obtuse angle کو ہی کہتے ہیں کہ ایک triangle اس میں کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایک قائمہ زاویہ زاویہ ہیں کہ ایک کا right angle یا یعنی کہ right angle یعنی کہ یا obtuse angle یعنی maximum ایک ہی ہو سکتے ہیں ان کا آپس میں یہ نہیں کہ right angle ایک ہوگا اور obtuse بھی ایک ہوگا یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر triangle میں ایک right angle ہوگا تو زیادہ زیادہ ایک right angle ہوگا اسی طرح اگر triangle میں اگر obtuse angle یا منفرجہ زاویہ ہوگا تو زیادہ سے زیادہ ایک ہوگا یعنی کہ میں ادھر لکھتا ہوں زیادہ سے زیادہ ایک right angle دوسری statement ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک obtuse یعنی کہ منفرجہ یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو right angle ہوں ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ دو obtuse ہوں ممکن نہیں ہے اس کی وجہ دیکھتے ہیں کہ فرس کریں right angle کی بات کرتے ہیں اب آپ نے ایک right angle بنا لیا بھائی یہ 90 کا بن گیا ٹھیک ہے اب اس کو میں a کہتا ہوں اس کو b کہتا ہوں اس کو c کہتا ہوں تو a پلس b پلس c کتنا ہے 180 تو تھیورم ہے نا ہمیں پاتا اب a پلس 90 degree پلس c 180 کیونکہ ہمارا b 90 ہے تو a پلس c کتنا ہو جائے گا 90 degree اب a پلس c کا مجموعہ 90 degree ہو سکتا ہوں اب ان میں سے اگر فرض کریں کہ جو statement انا لیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک قائمہ یعنی کہ right angle ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ نہیں جو وہ غلط ہے میں کہتا ہوں کہ a بھی 90 degree ہے اگر یہ 90 لے لوں تو پھر کیا ہوگا کہ اسی کی کیا value ہوگی zero degrees جو کہ impossible لہٰذا زیادہ سے زیادہ ایک ہی ہوگا یہ جو میرا خیال تھا لہٰذا کہ میں a کو بھی 90 مان لیتا ہوں یہ کہلاتا اسی طرح کسی triangle میں آپ نے یہ اس کا منفرجہ یعنی کہ obtuse angle یعنی کہ greater than 90 angle بنا دیا a b c ڈسکشن آسان کرنے کے لئے میں اس کو کہہ دیتا ہوں 91 degrees اب angle a b 180 ہمیں پتا اب a plus b 91 کر لیتا ہوں c کو مجھے پتا نہیں ہے 180 ہوگیا 180 minus 91 89 اب جب دونوں کا sum a اور c کا sum 89 اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی angle obtuse نہیں ہو سکتا کیونکہ obtuse ہونے کے لئے اس کو 90 سے زیادہ ہونا چاہیے اگر میں کہتا ہوں جی نہیں جی آپ وہ غلط کہہ رہے ہیں ایک اور بھی ہو سکتا تب فرض کریں a میں کہتا ہوں obtuse ہے اس کو 91 ڈالتا ہوں تو یہ میری equation غلط ہو جاتی 91 89 equal نہیں ہے اس equation کو true کرنے کے لئے c کو negative ہونا پڑے گا اب negative angle تو کوئی نہیں ہوتا لہٰذا زیادہ سے زیادہ ایک قائمہ زاوی ہے اگر وہ right angle triangle ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک قائمہ زاوی ہے right angle اگر اس کے اندر obtuse angle کوئی آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک obtuse angle ہوگا دو نہیں ہوں گے دوبارہ repeat کرتا ہوں اگر وہ right angle triangle ہے تو maximum ایک right angle یعنی کہ منفرجہ زاوی ہوگا اب ایک اور نتیجہ نکالتے ہیں کہ کسی triangle میں at least دو ہادہ زاوی ہوتے ہیں ہادہ کا مطلب یہ ہے ایک acute کہ کسی triangle میں یہ دو ہوتے ہی ہوتے ہیں کم از کم دو ہوتے ہی ہوتے ہیں اب triangles کی ایک طرح سے آپ آپ تین possible بنتی ہیں کہ اگر ایک right angle triangle ہے یہی possibility ہے ایک یہ ہے کہ وہ یہ منفرجہ والی انہیں optuse ہیں یہ right والی ہے right angle یہ optuse والی ہے یہ ہی دو طرح کی triangle ہوتے ہیں ایک تیسری طرح کی acute ہوتی ہے اب اس میں کیا ہے ہم نے ثابت کر دیا کہ ایک نائنٹی کا ہوتا ہے اور زیادہ زیادہ ایک ہی نائنٹی کا ہوتا ہے تو باقی دونوں کا sum جو ہوگا فرض کریں a a b c اگر b نائنٹی کا تو angle a plus angle c کا sum بھی نائنٹی ہوگا جب یہ sum نائنٹی ہوگا جو ظاہری بات ہے کہ یہ دونوں کا sum نائنٹی ہے تو دونوں خود کیا ہوں گے کہ angle a کیا ہوگا less than 90 ہوگا اسی طرح angle c بھی less than 90 ہوگا دونوں less than 90 ہوگئے تو یہ آپ دیکھیں آپ کے پاس کیا آگئے دو acute angle انہیں کہ دو ہادہ زاوی آگئے دو میں نے لکھا ہے تین نہیں لکھا اب اس case میں دیکھ لیں اگر ایک optuse ہے آپ نے پیچھے اس کے بارے میں کہا بھی یہ کہ زیادہ زیادہ ایک optuse ہوگا ایک optuse ہوگا ایک optuse ہوگا تو باقی جو دونوں کا sum ہیں optuse کا مطلب یہ ہے کہ greater than 90 ڈگریز جو باقی دونوں کا sum ہے فرسکر اسے a کہتا ہوں اسے b کہتا ہوں اسے c کہتا ہوں تو angle a پلس angle c ان کا جو sum ہے وہ less than 90 ہوگا کیونکہ آپ کا یہ angle 90 سے بڑھا ہے جب ان دونوں angles کا sum ہی less than 90 ہوگیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں acute angle ہیں اچھا اب تیسرا case دیکھتے ہیں یہ تو high acute angle والی triangle اس میں تینوں کے تینوں angle ہی acute ہیں تو اس میں at least دو acute angle ہیں کام اس کم I know کہ تین ہیں لیکن کام اس کم دو بھی تو اس گندر ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں اب آپ غور کیجئے گا ایدھر بھی آپ نے کہا کہ دو acute angle ہیں اس میں بھی آپ نے دو acute angle نکال لئے اس میں بھی دو angle نکال لئے تو پھر ہمارا جو overall نتیجہ کہ کسی بھی triangle میں کام اس کم دو حادہ عزابی ہیں acute angles ہوتے ہیں وہ true ثابت ہوگئی تیسرا اور نتیجہ نکالا ہے کہ اگر ایک right angle triangle ہے تیسرا نہیں بلکہ دوسرے کا تیسرا part ہے ان فیکٹ یہ 90 کا angle ہو گیا a b c کہتے ہیں کہ اگر ایک right angle ہو جائے تو باقی والے دو angles ہوتے ہیں یعنی کہ angle a plus sorry angle a plus angle c یہ کیا ہوتے ہیں complementary ہوتے ہیں ہوتے ہیں اگر ان دنوں کا sum 90 degree ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ complementary angle کیونکہ sum 90 ہونا ہی ہے کیونکہ یہ 90 ہے 90 میں 90 ایٹ کریں گے تو ٹوٹل 180 آئے گا لہذا بات ٹھیک ہے اب تیسرا والا نتیجہ جو انہوں نے نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ تیسرا نتیجہ یہ ہے کہ مسلس کے triangle external angle کی مقدار اس کے مخالف اندرونی زاویے کے مخالف اندرونی زاویوں کے مقدار مجموعہ کے برابر ہوتی کیا وہ یہ رہے ہیں کہ if there is a triangle اس کا یہ triangle ہے جی A B C اس کا ایک external angle لے لیں جیسے کہ یہ والا میں لے لیتا ہوں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو external angle ہے اس کو میں فرض کریں angle 1 کہہ لیتا ہوں کیا وہ یہ رہے ہیں کہ angle 1 کے جو measurement ہوتی ہے measurement of angle angle A plus measurement of angle B اس کے مخالف اندرونی زاویے یہ زاویہ اور یہ زاویہ یہ angle اس کا اور اس کا سام ہوتا ہے جواب بڑا آسان ہے کہ یہ دیکھیں ادھر دیکھیں کہ angle 1 plus angle C 180 degree ہے نا supplementary زاویے A plus supplementary ہو گئے ہیں اچھا جی ایک ایک equation بان گئی لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ angle A plus angle B plus angle C بھی 180 ہے یہ triangle ہے triangle کا سام ہوتا ہے تو 1 plus C 180 ہے اور یہ دو چیزیں plus C 180 ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا اس کا سادہ لفظہ مطلب یہ ہوا کہ angle 1 ان کے ایک والا ہے نا کیونکہ 1 میں C جمع کریں 180 آتا ہے اور یہ دو چیزوں میں C جمع کریں 180 اس کا مطلب یہ کہ 1 اور یہ دو چیزیں ایک ہی ہیں لہٰذا angle 1 کس کے برابر ہے measurement of angle 1 a plus measurement of angle b یہ آپ نے ثابت کرنا تھا یہاں پہ اس کی جو مقدار ہے وہ اس کے اور اس کے سام کے برابر ہے اچھا ہمیشہ عام طور پیدر ہی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس angle کی بات ہو رہی ہے اگر آپ یہ angle لے لیں تو اس کی جو مقدار ہوگی وہ اس کے اور اس کے سام کے برابر ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں ایسے extend کرتا ہوں تو یہ external angle ایک بن گیا اس کی اس کا مقدار اس کے اور اس کے سام کے برابر ہوگی ٹھیک ہے اس طرح آپ باقی ساری سائٹوں پر بنا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ theorem نمبر 6 ختم ہوا انشاءاللہ اکلی ویڈیو میں ہم اس کی exercise کریں گے اسلام علیکم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے